حضرتِ غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہِ رحمہ و ردوان آپ سفر پہ جاتے ہیں تو ڈاکو پڑھتے ہیں سب کی تلاشی ہوتی ہے آپ چونکہ کم عمر تھے تو سرسری سی تلاشی لے کے آگے آپ کو بھیجنے لگتا ہے ڈاکو تو ساتھ ہی پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں کہا نہیں میرے پاس چالی دیرم ہے تو وہ رک گیا کہاں ہیں کہاں یہ آستین مسیح ہوئے تلاشی لیتو واقعے چالیس دیرم تھے اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے یہ بڑا عجیب سا بچہ ہے لوگ ڈاکو سے مال چھپاتے ہیں اور اس نے مجھے بتایا ہے تو وہ بھی حیرز ادھا ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا کہانی ہے لوگ تو ڈاکو سے مال چھپاتے ہیں اور تمہاری تلاشی ہو گئی تھی تمہیں آگے بھیجتے بھیجتے اس نے پوچھ لیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو تم نے بتا دیا چالی دیرم ہے تم خاموش رہتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے کہاں میری ماں نے رخصت ہوتے ہوئے میری آستین میں یہ چالی دیرم سیئے تھے اور ساتھ وسیئت کی تھی بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا میں ماں کی اہد پہ کھڑا ہوں ماں نے مجھ سے اہد لیا تھا اس اہد پہ کھڑا ہوں اللہ اکبر اب وہ ڈاکوں کا سردار سجدے میں سر رکھ دیتا ہے مالک یہ بچہ ہو کے اپنی ماں کے اہد پہ کھڑا ہے اور میں تیرے اہد پہ کھڑا نہیں ہو رہا حضرت غوث عظم کے ہاتھ پہ سب سے پہلے توبہ کرنے والے یہ ڈاکو لوگ تھے جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ اس سچ کی برکت سے نور دلوں میں پیدا کرتا ہے مجھے یہ بتائیے حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے سچ بولا اور سچ کیا بولا کہ میری آستین کے اندر چند دن ہم ہیں اس کی برکت یہ ہوئی کہ مدتوں سے لوگوں کا مال لوٹنے والے راہزن ڈاکو چور لٹیرے ان کے سینے میں ایمان کا چراغہ ہو گیا توبہ کا نور آ گیا یار وہ سچ بولیں تو دوسروں کے سینوں کے اندر چراغے علم روشن ہوتا ہے نور رحمت آتا ہے ایمان کا ہدایت کا نور پیدا ہو جاتا ہے تو جو سچ بول رہا ہے اس کے اپنے سینے میں کتنا نور پیدا ہوتا ہے یہ تو ان کی برکت سے دوسروں کے سینے میں نور پیدا ہوا ان کے سچ کی برکت سے ایسا نور پھیلا کہ جو اطراف میں کھڑے تھے وہ بھی محروم نہ رہے تو جو خود سچ بولنے والا ہے اس کے اپنے اندر کتنا چراغاں ہوا ہوگا تو جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کی بات دلوں میں اترتی ہے آپ کی بات روحوں میں اثر کرتی ہے آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کی آقا و مولا لوگوں کو تبلیغ بعد میں کرنا شروع کی صادق اور امین حضور کو پہلے لوگ کہتے تھے جب لوگوں نے صادق اور امین کہہ دیا تو پھر آپ نے لوگوں سے بات کی اور پھر جب کوئے صفا پہ چڑھ کے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آرہا جو تمہیں کچل دے گا تو مان لوگے تو انہوں نے کیا کہا تھا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندے ہیں تم سچے ہو اتنا یقین ہے اتنا یقین ہے اللہ اکبر تو صاحب اپنی زندگی